ماشاءاللہ جی جو لے کی دادی نے جو ہے وہ انہوں نے سٹار کر دے ابھی پہنچے پہنچے اوکے وہ کرتے ہیں آپ یہ ہیں آپ یہ ہیں ابھی یہ چائے پی کے چلیں مائیدہ پہ لیں چھوٹا پہ لیں چھوٹا سا کام بتا جی پانچ منٹ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں پھولوں کی طرح الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے گھر میں بچے بڑے سب ٹھک ٹھاک ہیں اللہ پاک کرم ہے آپ لوگ کی دعا ہیں تو صبح کا ٹائم ہے ہماری صبح کی روٹین ہوتی ہے شروع اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو جو ہے بہت اچھی اور زبردستانے والی رہنا ہے ہمارے ساتھ بچوں کو جو ہے نا میں نے جگہ دیا ہے میران جو ہے نا ادھر ہاتھ مو دھو رہا ہے اور یہ جائیں یہ سپارے پڑھنے کے لیے تو میں جو ہے نا اوپر چل جاتی ہوں چھت کی طرف اور موسم جو ہے نا وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں اور موسم جو ہے کیسا بنا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اوپر کسمان جو ہے نا وہ بھی نیچے لے کے آتی ہوں اور میں نے ہاتھ مو دھویا یہ میری جو ہے نا گھڑی ادھر بھول گئی تھی میں نے ادھر رکھا تھا اس میں پانی چلا جاتا ہے تو اس لئے میں نے ہاتھ مو دھویا تو اس کو اتار کے یہاں پر رکھ دیا تھا بھول گئی تھی اٹھانا بھی ابھی ابھی دید پڑیا تو میں نے اٹھا لیا ہے دید وہ ہوتی ہے نظر جو آپ لوگ کہتے ہیں نظر پڑی ہے نظر پڑی ہے نظر پڑی ہے ہاں جی ابھی میں جا رہی ہوں چھت کی طرف آپ لوگ کو دکھاتے ہوں موسم اللہ اللہ یہ دیکھیں آج موسم ہمارے ویلیج کا یہ بنا ہوا ہے اتنی ساری دھوند اتنی ساری دھوند ادھر آتے آتے ہی مجھے تھانڈے لگ گیا بہت زیادہ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بہت ساری دھوندے وہ دیکھیں مارے بلہ جو ہے نا وہ جل رہا ہے لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ روشنی نہیں ہے ویسے تو دن ہو گئے ٹائم دیکھیں تو آٹھ بجگی ہے لیکن آٹھ بجے نا اچھی خاصی دھوپ آ جاتی ہے آٹھ سے اوپر ٹائم ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا آٹھ سے اوپر ٹائم ہے یہ دیکھیں یہ اب دیکھیں ٹائم سے اور سردی سے دھوند سے اندازہ لگا ہے کہ کتنا ٹائم ہے اور یہ جو ہے ہمارے ویلیج کے موسم بنا ہوا ہے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دھوپ کا نام و نشان نہیں ہوگا تو اس لئے میں بھاگ گیا ہی چھت کے اوپر اور اس ادھر سے جو سمان اٹھانا ہے وہ اٹھاؤں گی پھر نیچے والا کچن میں جو ہے نا آج میں بناوں گی اپنا ناشتہ صبح کا تو کچن کا جیسے رات کی ویڈیو میں بتایا ہے بہت سارا کام ابھی پڑا ہے لیکن بجلی جو ہے نا وہ سیٹ ہو گیا بجلی کا پرابلم آ رہا تھا اندھیرہ تھا تو اس لئے میں نیچے والا کچن میں کام نہیں کرتی تھی ناشتہ کھانا وہ ادھر نہیں بناتی تھی تو بجلی جو ہے نا وہ فیٹ ہو چکی ہے آرزی طور پر ایسے ایک بلاف وہ ساری بورڈ لگا دیا ہے بلاف لگا دیا تو روشنی ہوگی ادھر چل کے بناتا ہے کھانا اور ادھر سے جو ہے سمان ہے اٹھانا ایک یہ والا چٹائی ہے اور ادھر سے چائے والا کچھ برطن پڑے ہیں وہ اٹھانے ہیں اور یہ میرا محمد احسان اور بی بی جو ہے نا وہ چٹائی کے اوپر نہیں بیٹھتے وہ کہتے ہیں ان چوکیوں پہ ہم بیٹھیں گے ان کے لئے یہ بھی اٹھانا ہے تو بھوک مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ میں شوکر کی مریض ہوتی ہوں نا ہوتی نہیں ہوں ساری شوکر کی مریض ہوتا تو ٹائم جو ہے نا بہت ہو چکا ہے اس ٹائم میں کھانا کھا رہی ہوتی تھی لیکن صبح جب میں اٹھی تو موسم کا نظارہ دیکھا پھر میں سو گئی میں نے کہا اتنی ٹھنڈ ہے بہت زیادہ اوپر سے بچوں نے سکول بھی نہیں جانا تو اس لئے میں نے نا پھر میں سو گئی نین تو نہیں کی چٹائی اور کے چٹائی چٹائی اور کے ساری آج مجھے نا سر دیگی ہو جاسے میں بھول بھی رہی ہوں اور زبان بھی میری اٹھک رہی ہے رضائی رضائی آڑ کے میں سو گئی تھی تو ابھی میں نے کہا بہت تیم ہو گیا چلتے ہیں باہر بین بھائیوں کے ساتھ موسم بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنا سمان بھی نیچے لے کر آنا ہے اور بنانی اچھا ہے ابھی جو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر اور ٹھنڈ کی وجہ سے زینب اور مہران آگئے تھے واپس باجی نے کہا ہے جب موپ نکلائے پھر آنا اور یہ بڑا سا سٹول جو ہے نا یہ پڑا تھا ہمارے گھر نہ لگا دو نہ لگا دو اوکے ہو گیا اور یہ لے کر آئے تھے بجلی والے اس ادھر جو ہے نا بجلی سیٹ کی تھی پھر اس سٹول کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے بجلی سیٹ کی تھی اور ہم آگئے اپنے کچن میں مہران اور جینب جینب میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں ایک بللب جینب ہم نے لگوا دیا ہے اور بناتی ہوں میں چائے اور ناشتہ ٹھیک ہے ادھر سے تھانڈ نہیں آئے گی ایسے ادھر سے نہیں آتی ترکوں میں بناتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہے یہ دیکھر چٹائے بچھا دیا ہم نے وہ کپڑے دھانے والے ویسنگ مشین بوجھ ہے یہ بائی نکال دیا ہے اندر جو ہے نا جگہ کام تھی اور واسنگوں سے میں جو ہے نا میں نے ادھر باہر کھڑی کر دیا تو جب کپڑے دھائی کریں گے یا ادھر سے یہ جب سٹون اٹھا لیں گے نا یہ والا ہم جے تو یہاں پر اس کو کھڑی کر دیں گے ابھی ابھی جو ہے نا میں نے ادھر اس کو کھڑی کر دیا ہے یہاں پر جو ہے ہماری چٹائے بچھ گئی ہے یہاں پر ہے ہمارا چائے کا سسٹم تو میں پانی مگرہ لے آتی ہوں اور ابھی جو ہے نا ادھر سلنڈ ہو جائے گا تو پھر بنا لوں گی ابھی جو ہے نا یہ سلنڈر ہے اس میں بہت دار ہوتا ہے یہ دکھے اتنی اونچا ہو گیا نا اتنی سلنڈر اونچا ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ پتیلہ بچھ ہے یہ بھی اوپر ہو گیا پھر ایسے ایسے ایدھر دکھا نا ایسے بازو کر کے میں ایسے ایسے چائے بناوں گی اور نیچے ایدھر میرے پچے بیٹھ ہیں ہو سکتا ہے یہ چائے گیر جائے اللہ نہ کرے ان کے اوپر تو زیادہ مسئلہ نہ بن جائے تو اس لئے نا میں نے کہا ہے کہ سلنڈر کوئی پچھے رکھ دیتے ہیں تو ایدھر ہی بناتے ہیں چائے جو ہے ابھی ہماری بان چکی ہیں اور ساتھ میں محمد احسان بیٹھا ہے چائے بان گی ہیں بولو بات کرو کوہن جی آپ نے کیا اٹھایا ہے چائے کہاں ہے یہ رکھی ہے چلو بسم اللہ کرو کھاؤ احسان جو ہے نا اپنے کرسی کے اوپر بیٹھ گیا ہے ان کی چائے بھی آ چکی ہے یہ کھا رہا ہے اور ساتھ میں ہے مہران صاحب مہران صاحب جو ہے نا چائے اور پاپا کھا اسلام علیکم پیار بھائیو کیا رہے ٹھیک ہے سبکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اچھے جو کمانٹ کرو ویڈیو شیئر بھی لکھرنم تو جس پہ بھائیو نے چائے اور پاپے کناتا کرنا ہے وہ آ کے کھا سکتا ہے ہاں جی مہران جو ہے نا آپ کو صلاح لگا رہا ہے اور مہران کہتا ہے سردی ہے بہت زیادہ اور دیکھنے والے بین بھائی یہ نہ کہیں کہ مہران کھا رہا ہے تو ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے ایسے ہاں جی اور ادھر جو ہے زینب یہ ہے زینب اور آپ نے یہ دو پیالی کی اٹھائی ہیں چائے کی ایک چوہرہ کی ایک آپ کی اپنے پیالی میں نے کیسے بھت کرتی آپ سے ٹھیک سے خوش رہی جائیں برا خوش رہاں آدھیں آپ چاہرے کو کریں سبسکرائی لائک شیئر کر اور اچھے ہی کوئی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو تک بہت سکیں جس جس بھائی نے یہ رسٹرہ کردے ہیں چائے پاپا چائے پاپا کے ساتھ وہ آنکے کر سکیں ہاں جی زینب نے بھی بھولا لیا ہے اور مہران نے بھی آپ کو بھولایا ہے تو جس جس نے چائے پینی ہو صبح صبح کا ٹائم تھاڑی کے ٹائم سردی کے ٹائم آ جائے چائے پی لیں ایسے پیارے بہن میں یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے مزدور جہاں کام کر رہے ہیں کانے چھیل رہے ہیں وہ دیکھیں کوپاپن بڑھنا جا رہا ہے وہاں پہ چار پانچ بڑھے لگے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں یہ بزرگا اور وہ جو ہے چھوٹا بچہ وہ بھی لگا ہوا ہے اپنے سیٹ اپ کو ٹھیک ہے جی جو مزید مزید آپ سے کرتا ہوں کہ بہر نکلنے کا میرا مقصد کیا ہے چلیں جی جو کام کرنا ہے جو کام ہونا ہے جیس کام کے لئے بہر نکلا ہوں جس کے لئے بلانا ہے تو وہاں پہ ہمیں کو ابھی بھی بھی تلے گل دینا بلا لیتے ہیں تو یہاں پہ کاؤسر پہ مرود بیٹھی ہے کہاں بھی کھڑا ہے ماشاءاللہ اپنا بابی صرف نا ہمیں پانچ مینٹ چاہیے ہماری ساتھ سکار صرف پانچ مینٹ چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ فنکشن ہے مہنڈی والا فنکشن ہے وہ کرتے ہیں آپ بھی آئیں آپ بھی آئیں ابھی یہ چائے پی کے چلیں مہنڈہ پہ مہنڈی والا فنکشن بالو کو لگانے دولے کو لگائیں یہ نا دولے کو سار پہ مہنڈی لگائیں پھر پانچ مینٹ چاہیے پھر پانچ مینٹ دے دے باگ جالتے ہیں پھر پانچ مینٹ چاہیے پھر پانچ مینٹ چاہیے پھر پانچ مینٹ چاہیے دولے کو جو ہماری سار میں رسم ہوتی ہے مہنڈی لگانے والی وہ اپنا پانچ مینٹ دے کے وہ لگوا کے پھر پانچ مینٹ چاہیے ٹھیک ہو گیا میں سب کو بلا رہا ہوں ابھی آگے بھی جا رہا ہوں بلا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دولہ کر رہا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ پہنچیں پھر پانچ مینٹ یا دوت مینٹ دے دیں اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا یہ بھی انوائٹ کر دیا جی بھابی کو اکرم بھائی کہیں گائے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ تو کام سامحہ عورتوں کے عورتیں ہی دولے کو جائیں میں جے لگانتی ہیں سار میں تو وہ اصل میں یہ چیز ہے اور اگر میہودین کو بھی بولنا ہے اور اگر تبا کو بھی بولنا ہے کو گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بزرگ کھانا کھا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا حال ہیں گولو مولو کے یہ کون آگیا یہ پاٹا کون ہے اسلام علیکم جی میڈم بھابی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے خوش یہاں دبیس ہے ٹھیک ہے بھائی تو نظر نہیں آ رہے میننگ گاڑی نظر آ رہی ہے چلو ان کا تو کوئی کام نہیں آپ کا ہی کام ہے پانچ میننگ کے لیے ہماری چھات پر چلنے دولے کو سار پر میندی لگانے والی رسام ہے وہ کرا کے پانچ میننگ دس میننگ پر باپس ابھی پہنچیں پہنچیں اوکے چلیں جی احمد بھائی کہیں کام گیا ہے گاڑی نکال کے تو مہیودین اور اکرم بھائی جو ہیں وہ کانپور گئے ہوئے ہیں وہ اس کا ولیمہ ہے ولیمہ کھانے کے لیے بھدے اڑانے کے لیے تو جو بھی میری بھابیاں ہیں ساری مومن بڑا لیا ہے تو چلتے ہیں چھات کے اوپر اور آپ کو مہدی لگانے والی رسام جو ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہے ویڈیو زبردہ سننے والی ہے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اسکیپ بلکل نہیں کرنا مزہ آ جائے گا ویڈیو کا اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ بہت سے کام جاری اور ساری ہیں اور نکاح بھی بہت ہی نزدیک آ گیا ایک جمعرات از اپنا ایک جمعرات ہے جمعہ ہفتہ دو دن رہ گئے ہیں اتوار صبح صبح ہم نے نکل جانا ہے تو چھات پہ پہنچ جو گئے دیکھیں کون پہنچے کون نہیں پہنچا بھی تک تو یہاں پہ آکے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں ابھی جو ہے میری فیملی ایسے اکیلے اکیلے بیٹھی ہوئی ہے میں نے جی سب کو انوائیٹ کر لیا میں نے کہا صرف پانچ منٹ دولے والی جو مہدی والی رسم ہے وہ پانچ سے دس منٹ دے کے آپ نا چلے آئے ہیں کیونکہ وہ رسم پوری کر لیں باقی جو ہے بھائی لوگ ہیں بھائی لوگ کوئی نا کوئی کہیں گیا ہوئے کوئی کہیں گیا ہوئے تو بھائی ہیں وہ آ رہی ہیں ہاں وہ یہ عورتیں کی رسم ہوتی ہیں بھائی آ جاتا تو اچھا ہو جاتا لیکن کام میں ہر کوئی نا کام میں بیزی ہے جی بلکل نہیں یہ خاص مطلب کہ عورتوں کی رسم ہے ہاں جی تو مطلب کہ سہبہ بھی آ رہی ہے کاؤسر بھی آ رہی ہے رفان بھی آ رہا ہے ادھر بابی نادیا وہ بھی آ رہی ہے ادھر بابی سبا وہ بھی آ رہی ہے امی جان کیا کر رہی تھی امی جان نے مہنزل لگائی ہوئی تھی اور سر پہ اور وہ ابو جان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی ان کو کہا ہے نہیں ان کو میں نے بولا نہیں ہے ابھی مسروب بیٹھے ہیں ویسے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے ساتھ دیرے بزرگ آ گے جائیں گے ہم پیچھے جائیں گے باقی رسم وغیرہ بیٹھا شامل نہیں ہو رہتا ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں ان کی بددادی تھی آ جائے گی تو اچھا لکھ نہیں چلو ٹھیک ہے ابو اور امی کہہ رہا ہے جلدی جلدی اب بھی آ جاؤ ٹائم سے لگا لیں گے پھر نہ نہانا بھی اٹھانڈ نہ لگ جائے اللہ خیر کر رہی گرمی بہت ہے آ رہا ہے اس لئے میں دل لگا رہی ہوں کہ فنکشن بھی ہو جائے گا نہیں نہیں وہ بات میں نہیں کر رہا اصل میں میں گرمی کی بات کر رہا ہوں پسینہ آ رہا ہے ماتے بھی اتنا سورہ جیسے گرمی والا سورہ جانا ویسا لگ رہا ہے شاہوں کا مناہ بھی آسرا کرتا ہوں یہ دیکھیں جی پسینہ مجھے آئے وہاں یہ دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے صبح جب میں اٹھی میں نے کہا اتنا دوندہ سارا دین جوانا سورج نہیں آنے والا دوندہ ہی رہے گی ایسے ہاں تو عالم قلی اللہ یہ اللہ پاک کے نظام ہے چال رہا ہے بلکل قدرت کے نظام ہے جی جیسے چلائے اللہ پاک ویسے چلے چلتا ہے جی اوکے جی صاحب آنے والے ابھی ہم کر رہے ہیں ویٹ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ امی جان ویلکم ہو گئے آ گئی ہیں جی سبا بھا بھی آ چکی ہے کوسر بھی آ چکی ہے سہبا بھی آ چکی ہے اور ساتھ میں بختاور کو میں نے یہ ڈھول دیا میں نے تھوڑا تھوڑا کھڑکاتی رہو ہے اس کو تو پھر ہم یہ میری لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بیبی ہو چکتا ہے اوہو بیبی کو ادھر لے آؤ بیبی کو ادھر لے آؤ باجلیل دیئے اپنی رسم کریں تو کوئی مہدی لگائیں پھر اپنے کام کو چاہیں ٹیپ یہ یہ نا ایک کو مچھر کوئی جاہلیلہ کاتا ہے کیس کو کھاکی کو چھوٹ جاتا ہے اس طرح کا پھراؤ نہیں کرو اسی جگہ پر بجھو تہا پاتا کرو آپ نا ایسا کرو ایک ہمائی کی ملا شاہر 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 گال ہے ایک ہمائی کی لگا دیں پھر فان بھی بیلوک سٹھاٹ کار دیا جی پھر کوئی ہے میراkب سٹھا رہی ہے مینے لال گانا مینے لال ایسا موسیقی وہ جی بابی پی پہنچ چکی ہے لیکن لیٹ ہو گئی ہے موسیقی آپ تو بڑی ہو گئی جوانی میں جب این جیسی تھی اس وقت تو ماشاءاللہ گاتی رہتی تھی اور بابی نادیا ویلکم ہو گیا لیکن بات ہے آپ نے دیر کیوں کہا بھی اچھا چھوکے جی موسیقی 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 یہ نہیں بتائیں گے موسیقی موسیقی ہم اسے گا رہے ہیں موسیقی درورت نہیں ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آپ نے لگا لیے لگا رہی ہے خالہ اس کی رہتی آجائیں آجو کھو سر دھولے کی خالہ جو ہے وہ میں لگا رہی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ میں لگا رہی ہے اب یہ دھولے کی ماں انہوں نے لگانا سٹارٹ کر دیا ہے میں تا پھلا والی سے جوی چھئی کھڑیاں میں تھال میں دیدہ چھئی کھڑیاں میں تا پھلا والی سے جوی چھئی کھڑیاں ہاتھ بنے دے میں دیدہ رتڑے ہاتھ بنے دے میں دیدہ رتڑے میں جوڑ بڑھائی کھڑیاں دے دے گانے کو سب رنگ لئی کھڑیاں میں تا پھلا والی سے جوی چھئی کھڑیاں چلیں جی کھو سر لگا لیا لگا لیا کھو سر نا ٹھیک ہے جی اب یہ نا آپ کمپلیٹ کر لیں جی اوکے جی فنکشن ہو چکا الحمدللہ تو سب کی مہربانی آ چکے مہدی بھی لگائی سیرے بھی گائے بڑی خوشی ہوئی آپ اجازل لو نہ لو آپ کی مردی ہے کیا کہہ سکتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہو گیا اوکے اوکے بہت شکریہ ہاں جی نسم ہو گئی پوری باقی جو رہتی ہے اس کو فٹنک کر کے آپ لگائیں جلدی سوکیں جلدی نہائیں پھر بھائی خوشی ہو گیا اب چکی اب یہ شروع ہے کیونکہ بھائی جو ہیں بھائی لوگ سب لوگ اپنے کام پہ چلے گئے ہیں تو اس لئے ہم عورتوں کی یہ اوٹی رسم تھوڑے سے ہے انہا ہم نے جھمار ڈالی ہے بس سہرہ گیا ہے اور مہدی لگا دی ہے پھر انچال آگیا جیسا 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 ہمارا مقصد یہ ہی ہے مطلب کہ یہ مہدی کی ہی رسم تھی مہدی جو ہو چکی ہے وہ بھی سار کو لگانے کے لئے ہاں جی سار کو لگا ہاں جی سار کو لگا ہاں جی بیلکل بیلکل دولے جو ہیں بیزی ہو جاتے ہیں جی اور ان کو بیزی ہونا پڑتا ہے بیلکل اور آج نا آج نا آپ کی دادی امینہ آپ کو مہدی لگانے آئی ہے سب سے پہلے انہوں نے مہدی لگائی بزرگ ہیں تو آپ کو کیسا لگا وہ چل لگا دادی جان میں نے بہت داری جان نہیں آ رہے ہاں ماں چان کو تو پھنچان نہیں آتے جو ماں بندہ اندہ خوادی لگتے ہیں خراب رہتے ہیں بلکل 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 خوش ہو رہی ہیں توٹی عمر میں شادی 18 سال کی عمر میں تھے ہماری شادی ہو گئی ہمارے پہلے پہلے یہ بیٹا ہے تو ابھی ابھی جانا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اور شادی کو اب الحمدللہ 20 سال پتم ہونے والا تو یہ 18 سے بھی کراس کر رہا ہے اٹھارہ پوری ہے بلکہ ان کی امت زیادہ ہو گی ہے جب اببو کی شادی ہوئی دی بلکل ایسے میں چھوٹا تھا اس سے چھوٹا تھا یہ دیکھ لینا ایسے ہوتا ہے کہتے ہیں نا آپ جانگ لگتی ہیں مخلط جانگ لگتا ہے تو اولاد جوانے پھر بھی آپ جانگ ہیں اس لیے میں کنفیوز ہو رہی ہے اس لیے میں واضح کر کے بتا رہی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے نا 30 سال 40 سال کے ہوئے پھر شادی کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے یہ بات نہ کریں اپنی بات کریں جو ہے بس ماشاءاللہ